دوسری جگہ سوریہ علی مران کی آدمہ 38 میں زکریہ علیہ السلام کی دعا رب العزت نقل کی اور فرما رکا رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ مجھے تیری طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما انکا سمید دعا یقینا تو دعا کو سننے والا ہے تو یہاں دیکھئے دو انبیاؤں نے اولاد کی نعمت کو طلب کیا یاد رکھئے لہذا جس کا بھی نکاح ہو وہ لوگ دہت سے وطبعہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوں گی انہیں بھی چاہیے کہ ایسی دعاوں کا وہ احتمام کرے چونکہ نکاح کے بعد انسان کو اولاد ہوتی ہے یاد رکھے اور اللہ رب العزت جب لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ یاد رکھئے یا تو اولاد ہونے سے پہلے یا نہ ہونے کی شکل میں یا تو اولاد ہونے کے بعد رب العزت کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کی گوائی خود قرآن نے دی یاد رکھی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں رکھنا ہوں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کی مطلب یہ نعمت جو دی جاتی ہے اس نعمت کا شکرانہ آدھا کرنے کے بدلے کبھی کبھی ہم کفر کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی ہم شرک کر بیٹھتے ہیں چاہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا ایک خاکہ کچھا یا چند لوگوں کے تعلق سے بات بہن کی یا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچے نہیں ہوتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کے تعلق سے بہن کیا سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو انیس سی ون ایٹی نائن اور ایک سو نوود ون نائنٹی میں فرمایا رکھا اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا ایک جسم سے پیدا کیا مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑہ بنایا مطلب ہوا کو بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے یہ ہوا آدم علیہ السلام کی پیدایش کے تعلق سے بات پھر فرمایا پھر جب بیوی سے قریب قربت حاصل کی اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجل ہو گئی مطلب بہت تھک گئی حمل اینڈ سٹیج پہنچ گیا پیدایش کے قریب پہنچ گیا اللہ تعالیٰ فرمایا بوجل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے توا کرنے لگے اگر تُو نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے پھر اللہ فرماتا ہے آگے سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے تو انسانی فطرت کا ایک خاکہ کچھا جب اللہ سے انسان نعمت مانگتا ہے رب العزت اس کو اولاد کی نعمت دیتا ہے تو وہ تب تو کہتا ہے اس اللہ سے نظر مانگتا ہے اگر تُو اولاد دے دے صحیح سلامت تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے لیکن جب اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی والدین پھر اللہ کے ساتھ شریک کھرانے لگ جاتے ہیں یہی والدین اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں شریک کھرانے لگ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی جب وہ نعمت دیتا ہے دیکھو اولاد نعمت ہے نہ ہونے کی شکل میں آزمائے جاؤ تو بھی شرک مت کرنا دیے جانے کی شکل میں نعمت کا شکر ادا کرنا اور کبھی رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا لیکن آج ہمارے سماج میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا اس کی پیداش کے بعد کتنے نجانے ہم شرک کرتے ہیں بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی فصیلے سے ان کے واسطے سے اولاد ہمیں نصیب ہوئی تبکہ اللہ نے خاکہ کھیج دیا کہ مانگتے اللہ سے مسیبت آ جائے حمل کا آخری وقت تو دعائیں کرتے اللہ صحیح سلامت دے دے ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے اللہ عطا کر دیتا ہے تو پھر شکل کرنے نہیں جاتا تو کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت پہ ہم غلط راستے پر چلے جائیں آئیے آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں